السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ ہے سورة العنعام کی جس میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے آیاء نمبر 164 میں وَلَا تَذِرُوا عَذِرَتُوا وِزْرَ اُخْرَا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو اب اس آیاء مبارکہ کو لے کے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کیا تھا تو حدیث مبارکہ میں پھر یہ کیوں آتا ہے کہ قیامت تک جو کسی کو قتل کرتا رہے گا اس قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا ساتھ اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نام بھی جائے گا جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو کیا بظاہر یہ آیاء مبارکہ اور حدیث مبارکہ میں کوئی کنفلکٹ کوئی تعرض نہیں نظر آتا آپ کو تو آئیے اس کا ہم جواب آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ معاملہ جو ہے یہ ذرا صاف ہو جائے پہلے تو قرآن ہی سے قرآن ہی کی تشریح لے لیتے ہیں دیکھو قرآن کریم جب مکمل قرآن پہ نظر نہ ہونا تو پھر انسان کے ذہن میں اس طرح کی اشکال پیدا ہوتے ہیں جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو وہاں قرآن یہ بھی تو کہتا ہے سورة العنقبود میں اور وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے کیا اپنا بوجھ اور پھر کیا اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ اٹھائیں گے اسی طرح سورة النحل میں اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ متقبر کافر قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے اٹھائیں جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے تھے سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آئے گا کہ اچھا تو یہ تو قرآن کی آیات ہی آپس میں ایک دوسرے کے بظاہر خلاف نظر آتی ہے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم اسے بھی آپ کے ذہن سے انشاءاللہ تعالی دور کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میں آپ سے ذکر کی کہ جس شخص کو بھی ظلمن قتل کیا جائے تو یہاں قتل پر ظلمن کی شک ہے کسی شخص کو ظلمن قتل کیا جائے اس کے خون کی سزا سے ایک حصہ پہلے ابن آدم یعنی قابیل کو بھی ملے گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کرنے کی رسم اور گناہ کو ایجاد کیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 3335 7321 اور اسی طرح صحیح مسلم کی بھی روایت ہے یہ متفق انہالی روایت ہے علاوہ عزی سنن الترمیزی میں آتی ہے سنن نسائی میں آتی ہے مسند امام احمد میں آتی ہے اچھا مسنف عبد الرزاق میں اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اچھا اس سوال کا جواب پہلے آپ کو دیتا چلوں کہ جن لوگوں نے کسی برائی اور گناہ کو ایجاد کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے تو ان کے گناہوں کی سزا میں اس برائی کے ایجاد کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا کیونکہ وہ ان سب لوگوں کے لیے اس برائی کے ارتکاب کا سبب بنا تھا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی جن آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ضرور اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ کئی اور کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جیسے سورہ العنقبوت میں آتا ہے اور سورة النحل میں آتا ہے کہ متکبر کافر قیامت میں اپنے گناہوں کے بورے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے اپنی جہالت سے گمراہ کیا تو اب سورة النحل سورة العنقبوت کی تشریح بن جاتی ہے کہ کیسے اس بات کو سورة النحل نے اوپن کر دیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا تو اب یہ آئے مبارکہ سورة النحل کی آئے پچیس سورة العنقبوت کی آئے نمبر تیرہ کی تشریح بھی ہو جاتی ہے اور وہ آدیث مبارکہ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ان کی بھی تشریح ہو جاتی ہے کہ وہ کیا سیچویشن ہوگی جس میں ایک بوجھ اٹھانے والا اپنے علاوہ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائے گا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اس کو ہدایت پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر عجر ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے عجروں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی تو اس کو اس گمراہی پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر سزا ملے گی اور اس برائی کی فالوئرز کی اپنی سزاؤں میں کوئی کمی نہیں آئی گی اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے تو کسی شخص کو دوسرے کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی یہ بات جو اس سورہ مبارک کی آیاء میں آتی ہے کہ سورہ مبارک کی سورت الانعام کی آیاء نمبر 164 میں اب اس آیاء مبارک کو سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو دوسرے کی گناہ کی سزا نہیں ملے گی یہ قائدہ یہ رولنگ اس صورت میں ہے جب وہ شخص دوسروں کو اس گناہ سے منع کرتا رہے لیکن اگر کوئی شخص خود نیک ہو اور اس کے سامنے دوسرے گناہ کرتے رہے اور وہ ان کو منع نہ کرے تو اس نیک شخص کو اس لیے عذاب ہوگا کہ اس نے برائی کو دیکھا اور روکا نہیں سمجھا رہی بات آپ کو ایک انسان کا انفرادی عمل ہے اس کی تو گناہ تو وہ خود اٹھائے کا بوچ ایک آدمی گناہ کی تشہیر کر رہا ہے اس کو پھیلا رہا ہے اس کی پروپگیشن کر رہا ہے ایک آدمی جوے کے اڈے کھول کے بیٹھا ہے لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے ایک آدمی شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہے ایک آدمی کرپشن کر رہا ہے لوگوں کو بھی کرپشن کی دعوت دے رہا اور کرپشن نہ کرنے والوں پر انڈیو پریشر مار رہا ہے تو کرپشن کرنے والوں کو تو گناہ کا گناہ ہے ان کو فورس کرنے والے پر ان سب کا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی ہے سمجھا رہی بات آپ کو ایک آدمی کفر کر رہا ہے اس کا انفرادی عمل ایک کفر کر بھی رہا ہے اور دوسروں کو بھی کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے ایک آدمی نے الہاد کیا دین اسلام چھوڑ دیا اور اب لگاوا ہے اس چکر میں کہ دوسروں کو بھی چھڑوا دوں تو جو جو چھوڑے گا اس کا اپنا الہات کا گناہ تو ہے یہ اور ان کے تمام کے گناہ کی ذمہ داری اس پر بھی آ جائے گی تو اب فرق آ گیا سمجھائی بات اچھا سورہ المائدہ کی آیات سیونٹی نائن میں اللہ فرماتا ہے وہ ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے کانو لا یتناہونا نہیں روکتے تھے عم منکرن جو انہوں نے کیے تھے البتہ وہ بہت برا کام کرتے تھے اچھا اسی طرح میں آپ کو حضرت زینب بنت چحش رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی بتاتا ہوں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نین سے یہ فرماتے ہوئے بیدار ہوئے کہ لا الہ الا اللہ عرب کے لیے تباہی ہو اس شر سے جو قریب آ پہنچا یاجوج ماجوج کی رکاوٹ کے ٹوٹنے سے آج روم فتح ہو گیا سفیان نے اپنے ہاتھ سے دس کا عقد بنایا یہ انہوں نے روایت بیان کی تو میں نے عرص کیا رسول اللہ کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جب برائیاں زیادہ ہو جائیں گی صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق انہالے روایت ہیں اور ساتھ ساتھ سورة العنقبوت کی جو آیاء مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے بھی متعلق چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَعَثْقَالِهِمْ اور وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ اٹھائیں گے تو اس آیاء مبارکہ کے اس ٹکڑے کا کیا معنی ہے وہ میں آپ سے ذرا بیان کر دوں حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ جس نے کسی قوم کو گمراہی کی طرف بلایا اس کے اوپر اس قوم کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور اس قوم کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی یہ اس آیاء مبارکہ کی تفسیر ہے جسے امام ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے اور حضرت یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں حدیث نمبر سیونٹین تاؤزن ون ایٹی نائن اچھا اسی طرح حضرت میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جسے تفسیر ابن ابی حاتم میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر سیونٹین تاؤزن ون نائنٹی کے تحت کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن سے قیامت کے دن اس کی تمام باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے سرمے کے بارے میں بھی اور اس نے انگلی سے کسی کی مٹی جو کھرچی ہوگی اس کے متعلق بھی سو اے ماز میں قیامت کے دن تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ کوئی شخص تم سے ان نیک آمال کے لینے میں کامیاب نہ ہو جائے جو تم کو اللہ نے عطا کیا تو ان حدیث مبارکہ کی تصدیق ہمیں اس حدیث میں بھی ملتی ہے جو حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے پاس چند لوگ آئے جن کے پیر ننگے بدن ننگے گلے میں چمڑا پڑا ہوا اور وہ تلواریں لڑکائے ہوئے ان میں سے اکثر لوگ سب کا تعلق قبیلہ مدر سے تھا ان کا فقر و فاقع ان کی غریبی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا آپ اندر گئے پھر باہر آئے پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزان اور اقامت کا حکم دیا آپ نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اور یہ آئے مبارکہ تلاوت فرمائی کہ یا ایوہ الناس اتقو ربکم لنے خانقاکم من نفس واحدا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور اس نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو بہت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا اور اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے سورة النساء کی آئے مبارکہ پھر آپ نے یہ آئے مبارکہ سورة الحشر کی تلاوت فرمائی کہ یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ اے ایمان والوں اللہ سے تقویٰ کرو اور غور کرو کہ تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا نیک عمل بھیجائے کوئی شخص دینار اور درہم اور کپڑا اور ایک سا گندم اور ایک سا کھجوروں کا صدقہ کرے خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو پھر انسار میں سے ایک شخص وزنی تھیلی اٹھا کر لیا جس کو اس نے بمشکل اٹھایا ہوا تھا پھر لگاتار لوگ آ کر صدقہ کرنے لگے حتیٰ کہ میں نے کپڑے اور کھانے کے دو دھیر دیکھے حتیٰ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی سے سونے کی طرح ایک چمک دیکھ رہا تھا تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ اعجاد کیا اس کے لئے اس کا عجر ہوگا اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا بھی عجر ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے عجروں میں سے کوئی کمی ہو اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ لے کے آئے گا اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے سنن التروزی کی روایت ہے سنن النسائی کی روایت ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تو صحاستہ میں سے چار کتب حدیث میں روایت آتی ہے اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ روایت تو میں آپ سے ذکر کر ہی چکا ہوں کہ جس شخص نے کسی کو ظلماً قتل کیا تو آدم کے بیٹے قابیل کو بھی اس کا حصہ ملے گا کیونکہ اس نے اس کام کو ایجاد کیا تھا تو وہ ایجاد کرنے والا تھا اور اس کی تفسیر پھر آپ کو عمدت القاری جو شرح صحیح البخاری ہے اس کی جلد آٹھ صفحہ ایک سو چار پر بھی اس کی تفسیر آپ کو مل جائے گی تو پس کیا بات ہوئی کہ سورة العنقابوت کی اس آتیرہویں آیت میں جو فرمایا کہ وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ اٹھائیں گے اس کا محمل یہ ہے کہ مشرقین پر اپنے شرک اور گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا اور ان کے سبب سے جن لوگوں نے شرک کیا اور دیگر گناہ کیے ان کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں کسی گناہ کے کام کو ایجاد کرنے والا نہ بنائے آمین اور نیک کام کرنے کے ایجاد کرنے والا بنائے کہ یاد رکھو یہ اسی صورت میں ہے کہ تم بروں سے بچو برائی سے بچو نیکی کو اختیار کرو اور یہ طرز عمل اختیار رکھو تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ